بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں کیسر ملک آپ لوگسال سروین انجیننگ ڈیزیننگ انفارمیشن کا پیڈ فارم سے میں آج آپ کو کراس سیکشن ایریا کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ ایکسل کے اندر اس کی کلپلیشن کیسے کر سکتے ہیں اس کے لیے پوری کمپلیٹ میں آپ کو کلپلیشنز اور اس کا شیٹس بنانے کے طریقے کار کے متعلق بتاؤں گا اس کا پورے فارمیٹ کو متعلق بتاؤں گا کہ آپ اس کو کیسے بنا سکتے ہیں خودی بہت ہی ایزی اور سمپل ٹریک ہے اس کے لیے اگر آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے تو اس کے لیے سب سے پہلے یہ دیکھیں ادھر آپ جو اسٹیشن آپ کے پاس ہے زیرے زیرے آر ڈی کلکولیشن کا آپ ادھر سے کر لیں اور اوپر سے سکیل بڑا کر دیں اس کو سینٹر کر دیں اسٹیشن زیرے 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 آریا کلکولیشن اسی طرح سب سے پہلے یہ کالم آپ مختلف سیز کے آپ ادھر بنا لیں سب سے پہلا کالم آپ کا سیریل لنبر سیکنڈ کالم آپ کا ڈسٹنس اس اکلٹو یہ ایکس کے اوپر آ جائے گا آپ ڈسٹنس کو ہم ایکس کی نسبس کر دیتے ہیں اس کے بعد وارم آپ ٹیکس کر دیں اور اس کو سینٹر کر دیں اسی طریقے سے نیکسٹ کالم آپ کا آپ ادھر اس کی کلر سیلک کر دیں مختلف اور اس کا ڈسکرپشن کے اندر ایلیویشن اور بریکٹ کے اندر وائی اس کو ایس اکلٹو کر دیں گے یہ اگر وائی برابر آجائے ہمارا اسی طرح وارم آپ کرنے کے بعد اس کو سینٹر کر دیں اور اوپر یہ ہمارا کلکولیشن والا کالم آ جائے گا کلکولیشنز اور نیچے اسی طریقے سے اس پہلا کالم ہمارا ایکس ایس اکلٹو اس کو ہم بریکٹ میں اس کا پور فارمل رکھ دیتے ہیں ایکس ملٹیپلائیڈ وائی یہ ہمارا پہلا کالم ہوئے گا ایس کو اسی طریقے سے سپیس دے دیں اور اس کو وارم آپ کر دیں اور ایس اکس کو اوپر اکس آ جائے اور نیچے بریکٹ کے اندر وائی ایکس ملٹیپلائیڈ بائی وائی ایسی طریقے سے نیکسٹ کالم وائی واسکے آگے آپ وائی ملٹیپلائیڈ بائی ایکس کر دیں اور بریکٹ کو کلوز کر دیں اور اس کو بھی اسی طرح سے وارم اوکننے کے بعد سینٹر اس کا ایڈجسٹ کر دیں تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے یہاں پاس ادھر اس کے چار کالم بنیں گے دو کالم آپ کے انپوٹ کے ہوئی گے نیچے اور اسی طرح سے باقی کالم آپ کے کلپلیشن کے اسی طرح سے آپ رائٹ کلک کر کے فارمیٹ سے الکندر چلے جائیں اور اس کا کالم وغیرہ آپ بنا لیں اس کے لائنز کو درا کر لیں تو اسی طرح سے رائٹ کلک میں فارمیٹ آپشن کندر چلے جائیں اور بائٹر کے اندر چلے جائیں اور ادھر سے آپ اس کی جو بھی بائٹر آپ سیلیکٹ کرنا چاہتے ہیں کر کے اور اس کا ایک فارمیٹر بنا دیں جس طرح یہ میں نے آپ کے سامنے بنا دیا ہے آپ بھی اسی طریقے اس کو بنا سکتے ہیں اسی طریقے اس کے سامنے والا کالم آپ اس سائٹ کو مختلف آپشن میں کرنے کے میں سیلیکٹ کر دیں اور اس کو بھی میں اس کا بائٹر لگا دیتا ہوں اس کے اندر ہمارے پاس ایکسل کا سکیچ اور کراس سیکشن وغیرہ آئیں گے اوپر اسی طرح اس کی ڈسکریکشن وغیرہ آپ دے دیں کراس سیکشن ایریا یا کراس سیکشن وغیرہ جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں ادھر فارمیٹر آپ اس کو دے دیں اور اسی طریقے سے بولڈ کر کے اس کا ٹیکس آپ کر دیں اور سرکلرز وغیرہ کو آپ جون سب ہی ادھر سے چینڈ کرنا چاہتے ہیں دے دیں اور اس کے بیچ میں آپ کا ایکسل کے اندر جو ہم اس کے ڈیٹے کے ساتھ سے کراس سیکشن بنائیں گے یا جو ویڈیو بنائیں گے اس کے مطلق آپ کو ادھر ڈیٹیل کے ساتھ بتائیں گے اسی طریقے سے یہ پہلا ڈسٹنس ریلیویشن یہ آپ کا انپوٹ آ جائے گا آپ اس کے اندر انپوٹ کر دیں کہ ادھر سے آپ جو بھی یہ نکالیں گے اس کے اس سٹیشن اور الیویشنز کو آپ ادھر سے مینویل انٹر کریں گے اور اسی طریقے سے اس کی پوری آپ سیٹنگ کر لیں کلرز کے ساتھ سے مختلف بتا کے یہ آپ کا اچھا سا ایک فارمیٹ بن جائے وہ اسی کو آپ سے بیس کرتے ہوئے آگے کام کرتے جائیں گے تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں پہلا کالا ماہ ہمار پاس سیلیل نمبر کا ہے دوسرا ڈسٹنس دیس ریلیویشن کا اسی طریقے سے آپ ادھر سیلیل نمبر دے دیں وان ٹو ٹری جتنے آپ کا پاس میکسیمم نمبر ایک سیکشن کے اندر ڈسٹنس ریلیویشن ہے وہ آپ ادھر سیدھر دے دیں اس کو آپ انسیٹ بھی کر سکتے ہیں اور بنا بھی سکتے اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں آپ کے سامنے سکرین کے اندر تین قسم کے فارمیٹ آپ کو نظر آئیں گے ادھر سب سے پہلا فیل ایری کرس سیکشن کہ آپ اس کی فیل ایری کی ارث ور کی کونٹیٹی کیسے نکالیں گے سیکنڈ کلاس سیکشن آپ کو متعلق میں بتاؤں گا کٹی ایری کی متعلق آپ اس کی کونٹیٹی کلکولیشنز وغیرہ کیسے کریں گے اور تھاڑ نمبر کے اندر میں دو قسم کو فارمیٹ ہوئیں گے کہ ایک کمبائن سیکشن جس کے اندر کٹ اور فل دونوں قسم کے سیکشن آپ کے پاس نظر آ رہے ہوں کہ یہ تینی قسم کا فارمیٹ میں آپ کو بتاؤں گا اس کے اندر کہ آپ اس کے ایری کو کیسے کرسکتے ہیں اور اپنا کام بہت آسانی کے ساتھ کیسے ایکسل کے اندر اس کو کرسکتے ہیں تو یہ آپ کے پاس ہم نے کالم خالی نظر آ رہا ہے آپ اوپر انسیٹ والے کالم کے اندر آ جائیں اور دیسے پکچرز کو آپ سیلیکٹ کر لیں اور کرنے کے بعد پہلا نمبر کراس سیکشن جو میرے پاس ہے دیسے میں اس کو سیٹ کر دیتا ہوں یہ دیکھیں یہ ایکسل کے اندر میرے پاس ہو جی پی جی یا پی این جی فائل جو تھی اس کی بنی وہ سامنے آگی ہے آپ کے پاس آپ اس کے اندر اسی قسم کا فارمیٹ کو کریں گے پی ڈی آف یہ کنورٹ نہیں کرے گا تو آپ جی پی جی پی این جی کی فائلز کو آپ کر سکتے ہیں یہ دیکھیں دیکھ سکتے ہیں آپ کو سامنے یہ فیل والا کراس سیکشن ہے اور اس کے اوپر پوریس کی سنٹر لائنز اور اس کے پورے انسزز وغیرہ نیچے لگے ہیں سبگریڈ ارثوار کی کوئنٹیٹی مطالق میں آپ کو بتا دوں کہ یہ باٹم آف ٹاپ آف سبگریڈ تک کی کوئنٹیٹی کلکلیٹ ہوتی ہے اس کے اندر ارثوار کی اور اس طریقے سے اوپر جو ڈیزائن پیویمنٹ کے سٹرکچرز وغیرہ ہیں وہ آپ کے ادھر الہیدہ کلکلیٹ ہوتے ہیں تو یہ آپ کو پاس سامنے یہ سبگریڈ اوپر نظر آ رہا ہے یہ ٹاپ آف سبگریڈ کا ایلیویشن ہے اور نیچے آپ کو سامنے ادھر یہ انسزز وغیرہ جا رہے ہیں اور اسی طریقے سے الہیدہ اس کی رہ ہوئی ہوئی ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کو سامنے پورا سیکشن میں آپ کو اس کا پورا فارمنٹ بتا داتا ہوں یہ سامنے اس کے اندر ایریا ان پھل سکوئر میٹر کے اندر لکھا ہوا ہے وان سیکس سیکس نائن پوائنٹ ایٹ سیون زیرو یہ ہمارے پاس ایرتھ ورک کی کونٹیٹی ہے اور دوسرا کالم آپ کے سامنے پوریومنٹ ڈیزائن سٹرکچر کے والے سے نظر آ رہا ہے جس کے اندر آپ کے پاس ای ای ڈیو سی سوارڈ ویرنگ کورس سوارڈ بیس کورس ویٹر باؤنڈ اور سب بیس وغیرہ کی کونٹیٹیز اس کے ساتھ لکھی ہوئی اس سیکشن کے اندر میں آپ کو آر سوارڈ کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ فلنگ والا سیکشن کیسے کریں گے یہ سامنے آپ کے انسل ہیں اسی طریقے سے اوپر آپ کے پاس سب گریڈ کے لیول تک اس کو ہم کریں گے اور یہ پورے انسل مختلف فارمیٹ کے اندر سیکشن کے اندر مختلف طریقے سے لکھے گئے ہوتے ہیں تو یہ اس طریقے سے یہ ہمارے پاس یہ لکھے ہوئے ہیں نیجے یہ سب گریڈ کے آپ کو جیسے لیول نظر آ رہے ہیں اس سے اوپر ہمارا دیزائن پیو میٹ سٹیکچر سٹارٹ ہو جائے گا اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ آپ کے اوپر سامنے جو نظر آ رہا ہے یہ دیزائن پیو میٹ سٹیکچر ہے اور اس سے نیچے والا جو پورشن ہے سارا سارا وہ آر سبب کی فیلنگ کا سیکشن ہے جو کہ آپ لیئر وائز کمپیک کر کے اور پرپرلی طریقے سے کام کرتے ہو پر آئیں گے اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے ٹاپ آف سپگریڈ کو بعد یہ ہے اس کے سلوپ گئی ٹو پوائنٹ آپ کے پاس جیدر آپ کی ڈیزائن سلوپ کے ساتھ سے ہو رہا ہے اس کے بعد آپ پورے این ایس ایس کے لینڈ کو جس طریقے سے جا رہی ہے یہ لینڈ آپ کے سامنے اس کے الیویشن کے جو جو پوائنٹ آ رہے ہیں وہ آپ انٹر کریں گے اور اسی طریقے سے اوپر ہوتے ہوئے اس کی سیڈ سلوپ سے لیتے اور سینٹر تک اسی پوائنٹ تک جیدر سے آپ نے اس کو سٹارٹ کیا تھا اس کو کلوس کریں گے تو یہ آپ کے فارمیشن آف ایمبیکمنٹ آ جائے گی اور اس کا پورا ایریا کلبلیڈ کریں گے اور اسی کے اندر سے وائیوم کلبلیشن ہوتا ہے تو یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پورا کراس سیکشن اس کا میں نے لگا دیا ہے اور اس سامنے اس ایرے کو میں انپٹ کروں گا اور پورے اس کی ایکسل کے اندر جو بھی ایریا ہمارے سامنے بنا ہوا ہے کراس سیکشن کا وہ میں آپ کو مچھے اس کے ساتھ میچ کروں گا اسی طریقے سے یہ آپ نمبر ون کو پر جو سٹارٹ سینٹر لینس میں کر دیتا ہوں زیرو پلہ زیرو اور ٹو ٹری پوائنٹ آئی زیرو سیکس اسی طریقے سے نیکسٹ ایلیویشن جو آپ کے سامنے سکرین کے اندر آپ کو دو سٹوں میں نظر آ رہا ہے اوپر اس کے میں ایلیویشنز وزارہ لکھے ہوئے ہیں تو اسی طریقے سے یہ آپ اس کو اسی ترتیب بائز آپ انٹر کرتے جائیں گے وان ٹو ٹری فور فائیو نمبر کے ساتھ سے سریل نمبر کے ساتھ سے یہ آپ کے سامنے نیکسٹ کا سٹیشن میں پاس سٹو پوائنٹ کا سٹی ایٹ پوائنٹ سٹی ایٹ سیمن اس کا ڈسٹنس ہے اور ٹو وان سکس پوائنٹ وان ٹری فائیو اس کا ایلیویشنز اور اسی طریقے سے اس کے بعد آپ ایلیویشنز کی طرف سٹارٹ ہو جائیں گے جو بھی آپ کے ادھر سے نیکسٹ طور پہ ایلیویشنز جا رہے ہیں جس طرح آپ کو اس سکرین کے اندر لین نظر آ رہی ہے ڈھا ہوتی بھی لین پہلے آگے جائے گی اور اسی طریقے سے یہ آپ اس کے ایلیویشنز رید سے جو اس کے ڈسٹنس اور ایلیویشنز ہیں وہ آپ ادھر سے انٹر کرتے جائیں گے ٹو 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 سیون سیمن اور ٹو 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 ار ایلیویشن اسی طریقے سے نیکس پوائنٹ ہوئے پاس ٹوئنٹی تری پوائنٹ ٹوٹو اور ایڈیویشن اس کا ٹو زیلو سیون پوائنٹ سیون فائی زیرو اور اسی طریقے سے نیکس اور یہ پورا پورا فارمیٹ آپ نے کراس سیکشن کا اسی طریقے سے اپنا سامنے رکھے اور اس کے اندر اس کا ڈیٹا انپوٹ کرنا ہے پراپٹر لے اسی طریقے کے ساتھ تو یہ آپ اس کو کریں گے اور آپ نے اس کے اندر خیال رکھنا ہے کہ آپ کے پاس جتنے فگرز آ رہے ہیں کراس سیکشن کے ایڈیویشن اور دیسنس کے شریعہ کے بعد پوائنٹس کے بعد وہ سارے کے سارے آپ نے اگر انٹر کرنے نہیں تو آپ کی کونٹیٹی کے اندر فرقا جائے گا اسی طریقے سے یہ دیکھیں یہ پورے کا پورا نسل نیکس سٹیشن تھائی نمبر پوائنٹ ہمارے پاس ٹائی نمبر پوائنٹ ہمارے پاس تھائی فائی پوائنٹ ٹو سیکس کا دسٹنس اور ایلیویشن اسی طریقے سے 210.619 اسی طریقے سے 62.17 اس کا نیکس پوائنٹ کا ایلیویشن دسٹنس ہمارے پاس اور 221.381 مارے پاس دسٹنس اسی طریقے سے ہمارے پاس لیٹ سائیڈ کے اوپر اس کی ٹوہ منس کے اندر جو بھی آ رہا ہے پوائنٹ جو منس کے اندر ہوئے گا وہ آپ نے منس کے اندر ڈسٹنس لکھنا ہے اور جو پلس کے اندر ہوئے گا اسی طریقے سے پلس کے اندر انٹر کرنا ہے جس طریقے سے میں آپ کو سامنے ادھر سے انٹر کرتا جا رہا ہوں تو یہ اسی طریقے سے یہ آپ نے اس کی ورکنگ کرنی ہے اس کے بعد یہ دیکھیں نیکس پوائنٹ میرے پاس سب گریڈی کی ٹو آگی ہے ادھر فورٹی ٹو پائنٹ اور اس کا الیویشن ٹو ٹو پائنٹ سیون ون فائی اور اس کے بعد اس ی طریقے سے سینٹر لینڈ کا الیویشن جو کہ ہم نے سب سے اوپر لکھا تھا وہی سیم ٹو سن ہم ہم ادھر لکھیں گے اور اس کا الیویشن ٹو 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 اسی طریقے سے آپ ورکنگ کرتے ہوئے پورا پورا کراس سیکشن کا جو طریقہ کار ہے جو آپ کے اینسلز اور جو ڈیزائن لیول آ رہے تھے وہ آپ اسی طریقے سے ترتیب ساتھ انٹر کریں گے اور لاسٹ میں آپ اس کو پروز کر دیں گے ابھی آپ یہ سامنے دیکھ رہے ہیں کہ مر پاس اس کا کالم ہم نے کنپلیشن کو منایا تھا یہ ابھی آپ ایکس ملٹی پیائیڈ بے وائی ہوئے گا تو اسی طریقے سے وائی والے کالم کے اندر وائی وان ملٹی پیائیڈ بائی ایکس ٹو آ جائے گا آپ کا ڈسٹنس یہ اس کو ہم آئے کرتے ہیں یہ پورا آپ کے سامنے ایکس والا کالم آ جائے گا آپ اس کا کارک بیک گراؤنڈ کو مچنی کر دوتا ہوں تاکہ آپ کو واضح نظر آئے اسی طریقے سے ایکس ون والا کالم آپ کے سامنے آپ ادھر سے is equal to کر لیں اور سب سے پہلے ایکس ون یہ ڈسٹنس ون آپ کے سامنے بسکری بے نظر آ رہا ہے 00 ملٹی پیائیڈ بائی وائی 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 وائیو کو کر دے یہ ایلیگیشن ٹو 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 پوائنٹ سو ہون فائی و تو اس کے بعد اس کو آپ کر دیے اسی طریقے سے نیکسٹ پوائنٹ دسٹنس ٹو 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 ملٹی پلائیڈ بائی ٹو زیرو پوائنٹ ٹو ٹو فائی پوائنٹ ٹو سکھ زیرو اسی طریقے سے نیکس ٹاپ کرنے اسی طریقے سے اس کا ڈسٹنس ریلیویشن کو آپ اس میں ملٹی پلائی کر دینا ہے ایک دو فارمیٹ بنانے کے بعد آپ نے اس کو کانس سے پکڑ کے نیچے تک آپ نے پیسٹ کر دینا ہے تو آپ کا فارمولا جو آپ نے اوپر لگایا تھا وہ سارا کے سار آ جائے گا تین قسم کا فارمیٹ میں نے جسٹ آپ کو بتایا جس کو بھی کلک کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اسی فارمیٹ کے اندر ملٹی پلائیڈ ہوتا جائے گا اور سامیس کا ڈسٹ آئے گا ایسی طریقے سے یہ وائی سیکشن والا کالم ہمارا پاس وائی ون اسی کا بیگراؤنڈ بگر آپ جو بھی اٹھنا چاہتے ہیں جس سے رکھنے کے بعد اس کو چینج کر لیں وائی ون ایس اکل ٹو ایکس ٹو ہوئے گا آپ کا ادھر الیویشن کرس میں آپ اس کو کریں گے اسی اکل ٹو جس طرح آپ کے پاس ٹو 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 ٹ ایلیویشن ون ہے ملٹی پلائیڈ بائی کر دے کو سارت پور دی تیو پائی ٹو ہائی ٹو اس کو انٹر کر دیں اسی طریقے سے next کالما آپ کے پاس hi ٹو 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 ٹ Fif wellbeing ملٹی پلائیڈ بائی Solid rom چ ٹو 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 transf diferen کرتے جائیں گے اسی طریقے سے یہ آپ ایک کو بکر کر کے اور کر سکتے ہیں یہ تین قصن کو فارور میں آپ کے آگے بلائے اور اسی طریقے سے اس کارنز کو پکڑ کے یا اس کو ڈبل کلک کر دیں تو یہ آپ کا موقع تک پیسٹ ہو جائے گا آپ جس کالم کو ادھر سے انٹر کریں گے تو یہ آپ کے سامنے اس سرم کے اندر وہ دونوں کالم ادھر سے شو ہو جائے گے اسی طریقے سے یہ آپ کام کرتے جائیں گے تو اسی کلکولیشن یہ اسی طریقے سے ہوئے گی کرسٹ سیکشن کی تو نیچے ابھی ہم اس کے لیے نکلتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ ایک کالم ادھر سام کا بنا لیں جس کے اندر آپ ایکس ون کی پوری فگر کو ادھر سے آپ سیلیکٹ کر دیں اور سام کے سامنے تک جو کالم جا رہا ہے اور ادھر آپ کے سامنے اس کے اندر سام نظر آئے گا آپ اس کو ادھر سے کلک کر دیں تو یہ آپ کے پورے فگر سارے کاؤنٹ ہو جائیں گے اور نیچے اس کا ریزلٹ آ جائے گا اسی طریقے سے سیم وائی ون والے کالم کو بھی آپ اسے سیلیکٹ کر لیں اینڈ تک اور اسے سام والے اپشن کو بٹن کو آپ کلک کر دیں تو یہ آپ کے دونوں پورشن ایکس اور وائی دونوں کالم آپ کے اسے سام ہو کے اس کی فگر آپ کے سامنے آ جائے گی اسی طریقے سے آپ اس کے کلر سینڈ کر لیں اور ادھر سے جو اگر آپ بڑھا لیں تو اسی طریقے سے نیچے کالم آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے تو یہ اس کو آپ کے دوسرے میں مرچ کر دیتا ہوں دو کالم کو مرچ کرنے کے بعد اس کی ڈسکرپشن ایڈیا آف کرانس سیکشن میں در کر دیتا ہوں لیکن دیتا ہوں اس کی طرح آپ اس کو بولڈ کر دیں جو اس کے ٹیکس وائرہ بڑھا کرنا چاہتے ہیں اسی طریقے سے اس کے سامنے والے کالم کو آپ کے دوسرے مرچ کر لیں تو مرچ کرنے کے بعد اسی اکلٹو یہ فرمولہ آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اسی اکلٹو آپ اسے سلاک کر لیں اور اس کے بعد مینس کر دیں بائی وانے والے کالوم کو اس گھنزل سے مینس کرنے کے بعد بریکٹ کلوز کر دیں اور ڈیوائیڈڈ بائی دو کر دیں اور یہ آپ کے سامنے پورا سکرین کے اندر یہ ہوئے گا تو اسی طریقے سے دو کرنے کے بعد انٹر کریں گے یہ آپ کے سامنے ایریا آ جائے گا اس پورشن کا جو کہ ہم نے کلپولیشن کی تھی کراس سیکشن کے ایریا ون سیکس سیکس نین پوائنٹ ایٹ سیون ڈبل زیرو آپ اس کے راؤنڈ فگر جتنے بھی رکھنا چاہتے ہیں اوپر سے آپ رکھ لیں تو آپ اسی طریقے سے کراس سیکشن کے اندر دیکھیں گے کہ سیم تو سیم ہمارے پاس جو آٹو کائٹ کے اندر کرکلیشن ہوئی تھی یہ کی اور جو ابھی ہم نے ایکسیل کے اندر کیا تو اس کے فیل ایریا کے اندر ہمارے پاس کوئی فرق نہیں ہے تو اسی طریقے سے یہ فیلو والا کراس سیکشن تھا اس کا یہ فارمیٹ ہے اب یہ ایک فارمیٹ آپ کے پاس بنے گئے آپ اسی کو is equal to آگے تک لے کے جائیں گے اور اس کو ہم copy paste کریں گے اس سے پہلے میں آپ کو ادھر اس کا چھوٹا سے ایک سکیچ بنتا ہے ایکسیل کے اندر جو کہ آپ کے اس ڈیٹے کے ساپ سے ہوئے گا تو میں آپ کو ادھر بنائے کے در دکھاتا ہوں جس کے اندر کے جو بھی آپ کی فگر آپ نے ادھر انٹر کیئے وہ آپ کے سامنے آئے گی کہ یہ آپ کو ادھر سے بھی چیک کر سکتے ہیں یہ x اور y distance ریلیویشن کے کالنمز کو دونوں کو آپ انٹر سیلیک کر دے اور insert والے آپ ٹیپ کے اندر چلے جائے اس میں آپ کو پاس sector آ جائے گا سیکٹر والا کالب نظر آ رہا ہوگا اس کے اندر سے آپ کو پاس آمنے مختلف قسم کے یہ فرمیٹ بنے میں جس کے اندر سے آپ نے sector with state lines کو آپ نے سیلیک کر دینا ہے with markers کے ساتھ جا کے جو جو پائنٹ آپ کا ہے تو وہ آپ کے آئے گا یہ بھی آپ نے دیکھا کہ جسٹ آپ نے اس کو کلک کیا ہے ڈیٹا سیلیک کرنے کے بعد تو اس کا پورا کا پورا sketch آپ کے سامنے بن گیا ہے ادھر سے آپ اس کو ادھر سے manually adjust کر سکتے ہیں آپ کو down کر سکتے ہیں اور اس کے اندر سے جو بھی description وغیرہ لکھی ہوئی ہے جس طرح یہ elevation ہے اس کو آپ ادھر سے ختم کرتے ہیں اس کو سیلیک کرنے کے بعد bleed کا option لبا دیں تو یہ آپ کے سامنے یہ پورا پورے distance اور elevation کے اندر یہ پورے جسٹی سے یہ آپ کا data جا رہا تھا distance elevation کا یہ excel کے اندر یہ آپ کے سامنے آ جائے گا ادھر سے جو بھی آپ کی mistake ہوئے گی آپ اس کو اسی طریقے سے check بھی کر سکتے ہیں اور sheet کے اندر آپ اس کو بنا سکتے ہیں جو ان سے آپ ادھر سے change کریں گے تو وہ automatically data schedule سے change ہو جائے گا تو یہ بھی آپ کے سامنے پورا excel کے اندر یہ دیکھ سکتے ہیں آپ کے یہ autocad والا section تھا اور same to same جو جو distance اور elevation ہم نے دیئے تو اسی سابسے اس کی figure اس نے ادھر بنا دیئے تو اسی طریقے سے یہ area cross section مرپس fill کا آگیا ہے گا one six six nine point eight seven zero تو یہ اسی طریقے سے ہم اس کو پورا section کو آپ ادھر سے corner سے click کریں گا تو یہ پورا کا پوری sheet آپ select ہو جائے گی اسے سے آپ اس کو copy والا option میں چلے جائیں copy کریں اور next sheet کے اندر جانے کے بعد اسی طریقے سے اس طریقے سے آپ نے اوپر corner والا کو پرکلیا تھا آپ پوری sheet کو select کرنے کے بعد paste کر دے تو یہ آپ کا وہی format same to same next sheet کے اندر shift ہو جائے گا ابھی ہم نے صرف اس کے اندر distance or elevations وغیرہ کو change کرنے ہو اور باقی سارا کے سارا وہ ہی رہے گا تو یہ portion یہ آپ کے سامنے اسی طریقے سے آپ sheet کا rename کر دیں اور دوسرے کرنے کے بعد یہ ہمارے پاس next section یہ ہم نے پہلے section zero zero ڈا جو بنا دیا اس کے بعد next section یہ آپ کو پاس cut section کا آ رہا ہے تو یہ میں آپ کو اسی طریقے سے format کے ذریعے میں بتاؤں گا اس کے اندر یہ cut area آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے اور یہ پورا کا پورا section same to same بہت آسانی کے ساتھ اب آپ کا بن سکتا ہے اسی طریقے سے آپ ادھر سے insert والے column کے اندر آ جائیں pictures کو آپ click کر دیں اور یہ سیکشن کا format میں just آپ کو دکھانے کے لیے اس کے اندر inside کر رہا ہوں تاکہ یہ آپ کو اس کے اندر پورا اس کا data وغیرہ جو اس کے انسلز وغیرہ ہیں وہ سارے کے سارے آپ کو اس کے اندر بہت سانی نظر آئے ہیں اس کو دیکھ کے ہم انٹر کر رہے ہیں جب آپ یہ sheet خود بنائیں گے تو ذریعے پاس ایک class section آپ کے پاس hard format میں ہوئیں گے تو آپ اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں گے یہ distance x اور y کو میں نے اسے ختم کیا تو sketch ختم ہو گیا لیکن ہمارے پاس جو calculation والا columns تھے اس کے اندر اس کی calculation ہوئی ہوئی ہے ابھی ہم یہ ادھر سے just جو جو سا point میں انٹر کرتے جائیں گے وہ آپ کے سامنے ادھر سے بنتا جائے گا تو یہ cut والا section ہے تو یہ آپ کے سامنے میں پورا ادھر بتاتا ہوں اور یہ اب یہ آپ کے سامنے excel کے اوپر excel کے اندر پلاٹ ہوئے گا وہ نیچے والا جو section آپ کو cross section rd zero plus zero two zero کے لاظر آ رہی ہے اسی طریقے سے اس کے elevation اور distance آپ ادھر سے دیکھتے ہوئے سامنے ادھر سے انٹر کرتے جائیں اپلا پرلی اسی format کے اندر میں نے bottom of top of sub gate cut والا جو portion ہوئے گا وہ آپ کا bottom of sub gate تک جائے گا تو bottom of sub gate سے آپ start کرتے ہوئے جو گی ڈیزائنس کے payment اور catch point کے جو point ہیں ادھر تک جائیں گے اور اس کے بعد اس کے mslز وغیرہ کو یہ اسی طریقے سے سامنے آپ انٹر کرتے جائیں گے ترتیب وائز وٹی پوائنٹ ایٹ زیرو ایٹ ہمارے پاس next point ہے اور two three nine point six six three map as elevation next point ہمارے پاس two point twenty point six six eight or elevation two thirty eight point three zero nine اسی طریقے سے انٹرین کا elevation zero zero اور two thirty seven point two one sevens کا distance اور یہ آپ کو اوپر excel کے اندر اگر آپ ادھر سے نظر آ رہا ہو آپ کو بہت کلیر نظر آ رہا ہو گا تو جس طریقے سے آپ ادھر سے point لکھے elevation اور distance اور elevation لکھے انٹر کرتے ہیں تو اس کی line automatically ادھر سے ڈرہا ہو جاتی ہے تو آپ یہ line کی مدد سے بھی دیکھ سکتے ہیں کہ آپ کے پاس اگر کسی point میں غلطی آ رہی ہوگی تو اس سے یہ آپ کو اسی طرح پتہ چل جائے گا کہ یہ آپ کے پاس اس میں problem ہے تو آپ اس کو crash section کے distance کو دوبارہ دیکھ کے اور اس کو کر سکتے ہیں اسے تیکھ سے یہ آپ پورے point اس کے انٹر کرتے جائیں نیکس ٹیک اور اس کو مپا فورٹین نمبر پوائنٹ منس 45.827221.440 آپ نے left side والی جو value ہوئے گی اس کے distance کے ساتھ منس لکھنا ہے اور right side والے کے ساتھ sign نہیں آتا تو یہ آپ cross section اس طریقے سے جو distance آپ کا cross section پر لکھا ہوگا آپ نہ آ لیں یہ دیکھیں یہ آپ کے سامنے پر ایکسل کے اندر ہم نے data انٹر کرتے گئے ہیں تو یہ پورے کا پورا ڈھا ہو گیا اور اس کا امار پس area آیا one nine zero three point eight six six eight six seven seven یہ اور یہ پورے cross section کے ساتھ ادھر سے یہ match کر رہا ہے تو یہ آپ کو پاس cross section area آ گیا ہے نیچے والا format آپ کے سامنے آ رہا ہے تو یہ second number seat کو بھی آپ ادھر سے rename کر دیں اور جو بھی آپ کے cross section کا number یا نام ہے یا criteria جو بھی آپ دینا چاہتے ہیں آپ ادھر اس کو دیکھیں اور اس کا سکتے ہیں تو یہ آپ کے سامنے یہ دو قسم کے format میں نے بنا لیا ہے آپ اسی طرح اس کارنر کو سیلیکٹ کر کے copy کر لیں same to same process next sheet کے اندر جانے کے بعد rename کر دیں اس portion کے اندر میں آپ کو cut and fill دونوں کے متعلق بتاؤں گا کہ آپ کا cut اور fill ایک cross section کے اندر ہو رہے گا اسی quantity کو آپ کیسے complete کریں گے اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں گیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اسی طریقے سے جب آپ یہ next sheet کے اوپر paste کر دیں گے تو ادھر سے جب آپ distance کے x اور y column کو کریں گے تو یہ آپ کے سامنے سے ختم ہو جائے گا اور یہ پورا کا پورا format same to same formula ہم نے ایک ہی طرف بنائے ایسی calculation منا دی ہیں تو یہ کیسے آپ بناتے ہوئے سو copy paste کرنے کے بعد جس تو اس کے اندر ایکس اور y والے column کو اور اوپر سے ڈیز وغیرہ کو آپ نے چینل کرنا ہے میں insert کر کے third number cross section آپ کے سامنے دوبارہ ادھر سے insert کر دیتا ہوں تاکہ وہ میں واضح طور پر نظر رہا ہے دیکھیں یہ second number cross section اور یہ third number cross section آپ کے سامنے نظر آ رہا ہے جس کے اندر ایک portion آپ کا cut والا جا رہا ہے پورا اور دوسرا portion کے اندر آپ کی کچھ portion کے اندر آپ کے feeling آ رہی ہے اور اسی طرح ادھر دونوں قسم کے cross sections areas آپ کے اندر cut area اور filling یہ لکھا ہوا ہے اس کے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس کو آپ کیسے اس sheet کی اندر اگر آپ multiple قسم کے جو بھی cross section areas وغیرہ ہوں تو اس کو آپ کریں گے تو اسی طریقے سے آپ اس کو insert cut دیتا ہوں میں اس کے اندر اس کے در سے adjust کر کے ادھر رہتا ہوں تاکہ سامنے ہم آپ پاس اس کے distance اور elevation جو ہے کہ وہ سامنے سکرین کے اندر اسی طریقے سے نظر آئیں تو اسی طریقے سے یہ سب سے پہلے cut والے area اس کی وہ توی detail آپ کو بتاتا ہوں یہ سامنے آپ کے پاس نظر آ رہا ہے cross section اس کی cool figure آپ کے سامنے نظر آ رہی ہے یہ آپ پاس portion جو ہے yellow color کا یہ cut area اس کے اندر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ land کس طریقے سے جا رہی ہے اس کے elevations وغیرہ ہیں اور اس green color کے end fill area ہے تو یہ اس طریقے سے یہ دو قسم کے یہ ایک cross section کے اندر آ رہے ہیں تو اس کو میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ excel کے اندر اس کو کس طریقے سے کریں گے نیچے اسی طریقے سے same to same اس کی quantities آپ کو نظر آ رہی ہیں اس کی fill area اور criteria کے دنوں cross section آپ کے سامنے اس میں criteria seven four eight point five six zero اور fill area two sixty point nine eight zero کی figure ہمارے پاس آ رہی ہے اسی طریقے سے ایسی طریقے سے ایسی طریقے سے ایسی طریقے کے اندر میں آپ کو بتاؤں گا اوپر آپ کو excel کے اندر نظر آئے گی blue color والے border کے اندر اور red والے کے اندر سے ہم نے data enter کرنا ہے تو یہ اسی طریقے سے second point sixteen point six two seven اور اسی طرح escalation two two three point five zero two اسی طریقے سے next point ہمارے پاس جو class section کے اندر نظر آ رہا ہے thirty twenty five point five four zero اس کا elevation two 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 point nine four zero اسی طریقے سے next portion کا آپ کو پاس twenty seven point three two 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 one point seven zero eight اور اوپر آپ کو یہی جب آپ ایسے اس کا elevation انٹر کرتے ہیں تو اوپر آپ کو excel کے اندر اس کی figure بنتی بھی پوری نظر آ رہی ہے اسی طریقے سے آپ کا سامنے آئے گی آپ اسی طریقے سے left side کے اندر جائیں گے تو minus کے سامنے لگائیں گے minus forty three point eight two seven اور escalation two two one point four double six اور اسی طریقے سے next elevation left side کا minus forty five point eight two seven اور escalation two two one point double zero double four zero تو اسی طریقے سے next ہمارے پاس catch point elevation آ جائے گا 64 minus 64 point zero four seven اور escalation اور اسی طریقے سے اس کے بعد آگے جو اس کے انسلز وغیرہ کے جتنے بھی points ہیں وہ اسی ترتیب کے ساتھ یہ آپ کو نیچے والے ریڈ قسم column بائٹر کے اندر جو آپ کو دس میں لینڈ بھی ڈرا ہوتی نظر آ رہی ہے آپ اسی فارمیٹ کے ذریعے اسی طریقے کے ساتھ اس لینڈز کو اس elevation کو آپ ڈرا کر کے سب سے پہلے partition کے اندر آپ cut area والے نکال دیں گے اس کا اس point کو یہ آپ کے سامنے چیز نظر آ رہی ہے تو یہ آپ دیکھیں گے یہ آپ جیسی level انٹر کرتے جائیں گے آپ کے سامنے ایکسل کا سکیچو بنتا جائے گا اور calculation sheet یہ ہم نے پہلے بنائی تھی وہ اس کے اندر بھی آ جائے گا تو یہ ہمارے پاس area ہے سیون فور ایٹ پوائنٹ ڈبل فائف نائن تو یہ اسی طریقے سے جو ہمارے پاس سیکشن آویلیبل تھا اس کے ساتھ یہ بالکل zero zero اس کی figure area ہے تو اسی طریقے سے یہ cut area آ جائے گا آپ کے سامنے اور next area ہمارے پاس کل area ہے تو اس کے لیے آپ ادھے سے اس section کو ادھے سے آپ copy کر لیں پورا end تک جتنا بھی points آگے بنے تھے اس کو copy کرنے کے بعد excel کے اندر آپ اس کو ادھے نیچے بھی paste کر سکتے ہیں اور ادھر side پہ اس کے سامنے بھی کر سکتے ہیں جیدر آپ مناسب لگتا ہے ادھے سے آپ select کرنے کے بعد اس کو paste کر دیں تو یہ ایک side آپ کی جو person کی cut والی تھی اور دوسری نمبر کو جو آئے گی وہ آپ کے fail والی ہوئے گی تو آپ اوپر سسکر description chain کر لیں گے یہ fail area آپ کے سامنے آ جائے گا تو اسی طریقے سے یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ آپ کے سامنے پورا پورا cross section یہ بنا ہوا تھا اب یہ آپ اسی طریقے سے اس portion کو جو آپ کے پاس cut وال area بنیا ہے اس کو آپ select کر کے half کر دیں پر دوسری جو x اور y کی values ہیں اس کو آپ ادھر end تک select کر دیں دونوں column x اور wide کے insert کے اندر آ جائے اور x y sector کے بنانے کے بعد آپ اس option کو آپ select کرنے تو یہ آپ کے سامنے ایک دوسری data کا بھی sketch آپ کے سامنے اسی طرح آ جائے گا آپ اس کا جو بھی آپ کے پاس ہے ضرور یہ چیزیں ہیں وہ آپ اس کو delete کر دیں ادھر سے اور اس کو آپ ادھر سے adjust کر دیں اس section کے برابر کر لیں تو یہ آپ کے سامنے سب سے پہلا option جو آپ کے پاس left side والا تھا تو وہ cut والا اور جب بھی آپ نے نیا بنائے تو یہ fill والا آئے گا اسی طریقے سے بھی آپ ادھر سے اس کے data کو x اور y کو میں complete کرتا ہوں تو یہ data علم آپ کے سامنے ضرور ہو جائے گا ہمارے پاس جو data ادھر end نسل کے ساپ سے آ رہا ہے تو ہم ادھر بنائیں گے تو اس اس column کو میں ادھر سے بڑا کر دیتا ہوں تاکہ یہ مر پاس ادھر واضح نظر آئے کہ اگر کدھر ہم غلطی کر رہے ہیں تو اس کو ہم ادھر سے cover کر سکیں تو یہاں کے سامنے دونوں option نظر آ گئے ہیں blue الے shape کے اندر سے آپ data انٹر کریں گے سب سے پہلا elevation ڈسنس آئے ٹونٹی فائی پاس five point five four zero two two point nine four اسی طریقے سے next portion ہمارے پاس 42.5 ڈبل ڈو two two seven point seven one five آپ elevation ایڈر کرتے جائیں گے تو پر iso excel کے امپر اسی طرح کا sketch بنتا جائے گا اسی طریقے سے next column آپ کے پاس fifty point two six seven one اور distance fifty point triple one اسی طریقے سے next distance seven four point six six five or elevation two one two point نائن نائن زیرو اسی طریقے سے ابھی آپ کے انسل سٹارٹ ہو گیا ہے تو آپ کے پاس جو بھی انسل اسی ترتیب سے آ رہے ہیں تو وہ آپ ادھر سے اس کو انٹر کر دے رہے ہیں سیون نمبر پوائنٹ میرے پاس ہے ففٹی تری پوائنٹ فور سیون نائن اور الیویشن ٹو ون فائن پوائنٹ سکس سیون تھری اسی طریقے سے لکھنے کے بعد انٹر کر دیں اوپر ایکسل کے اندر آپ کو اس کی فگر بھی نظر آ رہی ہے بنتی بھی تو اسی طریقے سی نیکسٹ کارم اپ اینکسٹ points enter کر دیں اس کا اور اوپر آخر میں جا کے نیکسٹ time last point 25.540. اوہر elevation میں ٹو ون فور زیرو کریں گے تو یہاں پہ سامنے دونوں آپ فارمیٹ آ کے complete ہو گئے ہیں اوپر ایکسل کے اندر بھی پوری آر یہ کوز ہو گیا اور یہ اس کو شیپ بھی پوری آپ کی جو فیل والا جانہ تھا صاحب سے بن گیا اور اس کا یہ جو آیا ہے مرپس سکسٹی پوائنٹ نائن سیون ایٹ سیکس تو یہ دیکھیں یہ مہر پاس ادھر مکمل طور پر یہ ایڈیا اس کا مہر پاس زیرو زیرو آیا ہے تو یہ سی طریقے سے یہ آپ کے پاس کٹ اور فیل والے ایڈیا کو بھی آپ ایک ہی کراس سیکشن کو آپ بنا سکتے ہیں اس کو بال بنانے کے بعد آپ اس کو اسے ایڈجسٹ کر لیں سینٹر سینٹر میں دونوں کو کر لیں ایک پورشن آپ کا کٹ والا آ جائے گا اور دوسرا سیگمنٹ آپ کا فیل والا تو یہ آپ کے سامنے نظر آ رہے ہیں اور اس کی فیگر باقیرہ کٹ ایڈیا ہی اسے چیئے سے فیل فیل گا دیکھنا ہی۔ دونوں آپ بنا سکتا ہیں تو یہ مختلف قسم کے ایکسل کے اندرا فارمائٹ آئے آپ 가서 کابی کرتے ہوئے جتنے بھی بنانا چاہتے ہیں. مختلف شیٹ کے اندر بھی بنا سکتے ہیں اور اوپر سے لے کے نیچے تک بھی ورکنم کر سکتے ہیں اور اسی سان میں اس کو آپ اس کو اس کو ایڈجسٹ کر سکتے ہیں اس کو آپ اتح problems ایک ہیڈ میں سکتے ہیں شیٹ بنانے کے بعد آپ перینسٹ بھی کر سکتے ہیں اور انسائٹ کرنے کے بعد یہ نمرا لگا دیں اور اسی طریقے سے اس کے ڈسٹنس ریلیویشن کو انٹر کر دیں اور جو بھی آپ کو سامنے در کلکلیشن آپ نے کی ہوئی ہے اس کو ان کوائنڈ کے سامنے در قیدر سے پیسٹ کریں گے تو یہ آپ کا فارمولا پاس بھی آٹومیٹکلی سارا سارا اسی سامنے بنتا جائے گا اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ میرا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے اور ویڈیو پسند آتی ہے تو لائک ضرور کیجئے اس طریقے سے یہ دیکھیں کہ یہ مختلف فارمیٹس کے اندر آپ بنا سکتے ہیں جتنی بھی کراس سکشن بنانا چاہتے ہیں اور جس سامنے بھی کراس سکشن ہے تو آپ ایکسل کے اندر اس کی کونٹیٹی کلکلیشن کو سکرائفیٹ کے اندر سکرائی میٹر کے اندر آپ اس طرح کر سکتے ہیں اس طریقے سے آپ اس کے اگر الیویشن لگانا چاہتے ہیں تو آپ رائٹ کلک کر کے شو لیویل کر دیں ہے تو یہ آپ کے سامنے اس کے ڈسٹنس اور الیویشن وغیرہ آ جائیں گے تو آپ جس وارمیٹ میں بھی دس اس کو موف کریں گے تو یہ آپ کے سکچ کے اوپر بھی وہی آپ کے الیویشن اور ڈسٹنس وغیرہ جو بھی چیز ہے تو وہ آپ کے سامنے ادھر سکرین کو اوپر آ جائے گا یہ آپ مرضی کو اوپر ہے آپ اس کو دل لگانا چاہتے ہیں تو لگا دیں اس طریقے سے میں آپ کو ادھر سارے شو کرا دیتا ہوں الیویشن وغیرہ آپ اس کے جو بھی ویلیوز وغیرہ جو بھی آپ کی ریکارڈ کے ساپ سے ایکس اور وائی کی ویلیو کے ساپ سے آ رہی ہوگی وہ آپ کے سامنے سکرین کے اوپر اسی طرح آ جائے گی یہ مختلف قسم کے فارمیٹ کے اندر اسی طریقے سے کام ہوتا ہے یہ میرے پاس ایکسل ٹو تھاؤزنڈ نائن ہے جس کو پر میں نے یہ کام کیا ہے سب کل کے کل جوسوں نے مجھے اعتراض کیا تھا کہ آپ بہت لیٹس ورزن یوز کرتے ہیں تو یہ میں نے تھوڑا سا ایک درمیانہ قسم کو روزن یوز کیا اس کے اندر آپ ایکسل کے اندر کام کرتے ہوئے اسی قسم کی چیزیں ایکسل وغیرہ ایریا وغیرہ سارا بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئیے تو لائک ضرور کیجئے اور ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کیجئے